موسیقی آئیے آج ہم ملواتے ہیں ایک ایسے سخت سے جو سنت رام پازی مہراجی سے نام دیکشہ پرابت کر چکے ہیں اور ان کے دوارہ بتائے گئے بھکتی مار پر چل رہے ہیں ان کا نام عیشور داس ہے یہ شیوانی منڈی کے رہنے والے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا عیشور داس ایشور جی کہاں کے رہنے والے ہیں آپ شیوانی منڈی سے ایشور جی سنت رام پازی مہراج سے نام دیکشہ آپ نے کب لی دوزار تیرہ میں ایشور جی سنت رام پازی مہراج سے نام دیکشہ لینے سے پہلے کیا آپ کوئی بھکتی ساتھ نہ بھی کرتے تھے یا سر بھکتی کرتے تھے اندہ دیوتا تاگی پوجہ کرتے تھے اور جیسے کہ ہمارے لالوک کی پوجہ ہوتی ہے جی ان کی پوزہ کرتے تھے جیسے کہ ہمارے بیٹ چڑھتی ہے جی ان کی پوزہ کرتے کیسے کہ وہ جیسے بکرات سے ڈانا ہوتا ہے اس کو کٹ کے چڑھاتے تھے جی ہمارے پتا جی بیر ہمارے دادا جی بھی سب ہی مل کر یہ ان کی جیواتیا کرتے تھے جی پڑوس میں رہتی تھے ایک بغت اس نے ہمارے کو بتائے کہ آپ سرسا دیرہ چلو اور یہ گرمید جی جو دنجن سات گرواڑے ہیں وہاں چلو اور جو آپ کے جو کشٹ ہے گھر میں پریت بادائیں ہیں وہاں نام لینے سے آپ کا کشٹ کٹ جائے گا تو میں میرے ممی کو بولنے لگا گا ممی چلو وہاں چلتے ہیں میرے ممی کہا لگی نئی بھائی میں تو نہیں جاؤں گی اور آپ کو جانا ہے تو آپ جاؤ کیوں کہ میرے کو تو پتا تھا میرے گرواڑی کو پہت زیادہ دکھت ہوتی تھی پریت بادائیں لیکن میرے گرواڑی نہیں مانتے دے بھائی اس کو دیر بھائی بھائی سرسے بھائی کو کوئی سنکٹ کٹ دیں گے ادھر جائیں گے نہیں وہاں پیسہ لیتے ہیں لیکن میرے کو تو ایسا لگ رہاڑا کہیں جانے پہ کوئی اگر سنکتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں آبے بابان ادھر ہے تو ہم وہاں چلیں گے میں ان کے ساتھ چلا گیا سرسا وہاں جانے کے بعد میں میں نے دو چار دن تو نام نہیں ملا اور وہاں گھومتا رہا لیکن انہوں نے بتایا چلو ابھی تیرا سمیں آگیا ہے ابھی نام لیں گے میں نے نام لیا سنت رام رہیم سے سات پرس کال مورد سبت شروپی رام یہ جو میرے کو منتر ملا تھا اس سے میں بہت تین سال تک میں سادنائی کرتا رہا تو سر آپ نے بتایا کہ پہلے آپ لال بیگ جی کی بکتی کرتے تھے بیٹ بھی چڑھاتے تھے بکرے کی بیٹ بھی چڑھاتے تھے اس کے بعد آپ نے تین سال سنت رام رہیم جی سچا سودہ ڈیرہ سے بھی نام دکھ سالی اور ان کی بکتی سادنہ کی آئیے اب ہم جانتے ہیں عشورداز جی کو رام رہیم جی کی بتائی بھکتی سادنہ سے کیا لاب ملا لاب تو اس سے کچھ نہیں ہوا جی میں بہت پریسان تھا جی بہت زیادہ بیروانوں سے دکھی تھا اور استداروں سے بھی میں دکھی تھا کوئی میرا ساتھ نہیں جاتا تھا اور ادھر میں دیرہ مدنوں ایسے ہی گیا تھا کہ میں بھئی کوئی نہ کوئی میرے کو سارا ملے گا اگر کسی کے سرن میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ پائدہ ہوا لگے ہمارے کو کچھ بھی لاب نہیں ہوا کچھ بھی لاب نہیں ہوا کہ ہم ویسے ہی پریسان ہیں پہلے سے بہت زیادہ پریسان تھے جیسے کہ نام لیتے تھے کہیں جانے کے لیے وہاں بھی کوئی لاب نہیں ہو رہا تھا ہم دو پوجائے کرتے تھے جیسے کہ بکرے کاٹ کے چڑھاتے تھے اور جیسے مرگا بغیرہ بھی چڑھاتے تھے ان سے بھی کوئی لاب نہیں ہو رہا تھا ہم بہت پریسان ہو گئے تھے لیکن نقصان ہی نقصان ہوتا تھا جیسے کہ چاہیے سوڑہ سال سے بہت بیمار تھے کیونکہ میرے کو پریاتواد ہیں تھے اور میرے گھر والے کو بھی سوڑہ سال انہی دن ہم دنوں کو پریاتواد ہوئی تھے اور ایک ہی دن ہمارے کا جمعار اگرουν کی دن ہمارے کا کیا نہیں ہوتا تھا ہمارے کو دنوں کو ساتھ سدھتی تھے میرے ب منہی آپ پہتے ہیں اور میرے گھر والے کو smashed کسیم بہت زیادہ پریشان کرتے تھے ایک گھر میری گھرواڑی کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس نے ایسے کھاٹ سے اٹھایا ہوا کے اندر اٹھا دیا کم سے کم پانچ دس منٹ اوپر ہوا کے اندر رہی اور پھینک پھینک کے مارتی تھی بہت زیادہ میں بہت زیادہ پریشان تھا لیکن دے دیتا ہوں کہ جو بھی بتاتے تھے ہم وہیں جاتے تھے جو یہ شانے سے وڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے تھے ایک اور میرا تاؤ لگتا ہے پڑوس میں اس نے بتایا تمہارے وہاں بھی دوک لگتی ہے ہمارے کو تو نہیں پتا تھا ہمارے یہ لگتی ہے تو بھائی بہت جان سے کچھ ہویا لیکن وہاں ہمارے کو لے گئے وہ جاتے بولنے لگے بھائی یہاں بھی بیٹ چڑھانی پڑے گی آپ نے ہم نے وہاں بھی بیٹ چڑھا دی لیکن وہاں بھی کچھ لابنیا ہوگا میڈی وڑا کا بھگت ہے اس نے کیا کیا کہ پھون کیا کسی بھائی کے پاس بھائی اس کو میرے پاس لیا تو ٹھیک کر دوں گا میں نے سوچے بھائی چل ٹھیک ہے اس نے میرے پاس پھون ملایا اور میں اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چلاے گیا گیا تو وہ در کچھ نہیں کرتا تھا جیسے چمٹے چمٹے رکھتا تھا وہ چمٹے سے ڈانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا میں بھائی دیکھ میرے کو تو بھے سواس ہے نہیں اگر آپ کو بھے سواس ہے تو میں ٹھیک آپ کے ساتھ چلوں گیا لیکن میں نے نا نہیں اس کے اوپر تو بھے سواس کر لیا میں اس کو لے کے چلا گیا پانچ دن چھ دن کا ٹائم دیا اس نے میرے کو لیکن وہاں بھی کچھ لابنیا ہے وہاں سے بھی ماں آ گیا بھوت پرت تو نے ہمارے کو بہت ستایا جی بہت پریشان ہو گئے تھے ہمارے کو پھر آگے کوئی لابنیا ہے میں نے بھگوان سے بھشواسی توڑ دیا تھا تو سر آپ نے بتایا کہ جو آپ پہلے بھگتی سادنائے کرتے تھے سرسا ڈیرے سے بھی آپ نے تین سال تک دن دن ستگرو سے نام دیکھشا لے کے رکھی لیکن آپ کی بھوت پرت کی بادہ جو تھی اس نے آپ کو اور آپ کی پتنی کو بہت پریشان کر رکھا تھا تو پھر سنت رامپال جی مہاراج کی جانکاری آپ کو کیسے ہوئی سر سنت رامپال جی مہاراج کی جانکاری ایسے ہوئی کہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک دو بھگت تھے اور میرا بھائی جڑا ہوا تھا انہوں نے میرے کو بتایا کہ بھائی آپ اتنی پریشان ہو وہ سب بھی جگہ جالیے جھاڑ فکھوانا کے پاس بھی جالیے سرسا سے بھی جڑے ہوئے تھے آپ ایسے کرو کہ پرماتما آئے ہوئے ہیں سنت رامپال جی مہاراج کے چولے میں کبیر جائب جی اور بروڑا میں ہیں آپ چلو بروڑا میں اور اودر نام لے لو پرماتما سے وہی آپ کا دکھ کٹ سکتے ہیں اس دردتی پر اور دکھ کٹنے وڑا ہے نہیں میں بولا یار واقعہ جائیں گے سب ہی جگہ کو ملیا تارے بروڑایں بروڑا تو ہمارے نزدیک ہیں لیکن وہاں میں آج تک نہیں پتا اس چیزے کا آپ یہ وطاری کے بروڑے میں بھگوان ہیں میں نے ان کو پر بیسواس نہیں کیا پھر بھی میں نے ان کو انسنا کر کے چھوڑ دیا میں نے کہنا کہ ایر آپ تو دماغ خراب کر رہے ہیں آپ چلے جائے یہاں سے میں نے ان کو دمکا دیا تھا اور دمکانے کے بعد بھگت جی ست سائف کر کے چلائے گیا کہلا کوئی بات نہیں بھئی مالک کے پر دیکھ لینا پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچار لگانا انہوں نے میرے پہ یہی بولا میں نے ان کو دمکانے کے بعد بھگت میرے پہ چھی بول گیا گیا گلت نہیں بولا اور میں پریشان ہو گیا رات کو سونے کا ٹائم تھا اس ٹم میں گروڑی کو بولنے لگا بھئے ایک جو اپنا پڑوسی ہے سنجداد وہ ایسے سے بولا تھا کہ بھگوان میں بھگوان آیا ہوا ہے وہ میرے کو کہن لگی بھئے دیکھ لیں اگر تیرے کو کچھ فائدہ ہوتا تو تو جا کے لیتنی جگہ گیا ہے تو ادھر بھی چلا جا تو میں گروڑی کو بھی دمکانے لگا ایسے سے بولتے ہیں وہ کہاں سے مہاراج ہوگی میں اس کو گلت بولتا تھا گاڑی بھی دیتا تھا ایک دن سنترہ مپال جی مہاراج کو میں نے اردیس سے گاڑی نہیں کار دی بھئے ان بکتوں کو بیش دیتے ہو میرے پاس اور میں نے ایسے گاڑی نہیں کار دی جو اپنے بچوں کو بھی دیتا وہ گاڑی میں نہیں کار دی پرماتمہ کو گاڑی نہیں کار دی میں نے بہت لیکن میں جو شٹ آدمہ تھا لیکن اسے دن پرماتمہ نے میرے گورات کو منہ درسن دے دی صبح چار بجے درسن دی میرے کو اور ایسے درسن دی کہ میری موت میرے کو دکھا دی سنترہ مپال جی مہاراج نے بولا بھا کیا کر رہے ہو جو قبر کھوڑ رہے تھے وہ کہنے لگے ہم تو اس کی قبر کھوڑ رہے ہیں تو سنترہ مپال جی مہاراج نے بولا ہرے مرخو تم بھی پار ہو جاؤ اور اس کو بھی پار ہونے دو تو وہ تو کچھ نہیں بولے لیکن سنترہ مپال جی مہاراج نے ایک ایسے آت کر کے ایک چھوٹا سا بچہ بنا دیا اور سنترہ مپال جی مہاراج نے میرے کو بولا بیٹا اس کی انگلی پکڑ لے اور پچھے مڑ کے مت دیکھنا اور مالک دیا کریں گے اٹھتے ہوئے میرے آنکھوں سے پانی نکل گیا ایک بھگت جی ہے بھائی درہمپال اس کے گھر گیا اس کے گھر جانے کے بعد میں نے بولا بھائی آپ وہ جو گیانگنگا پستک پڑتے ہو وہ گیانگنگا پستک دو میرے کو کہنے لگا ایک ڈھالے جو ستل میں وہاں سے میں وہاں گیا اور پستک اٹھائی وہاں میں نے دیکھیں میں نے جو سنترہ مپال جی مہاراج کو دیکھا تھا اسی پستک میں میرے کو سنترہ مپال جی مہاراج مل گئے پھر میں وہاں سے پستک لے کے دوسرے بھگت کے گھر گیا وہاں سے پستک لے گیا وہ ملائی اس کے اندر بھی وہاں مل گیا پھر میں تیسرے بھگت کے پاس گیا اودھر ملائی تو وہاں پہ مل گیا میرے کو لیکن میں فوٹ فوٹ کر رہونے لگا جی اور میں نے اسی ٹیم بول دیا اگر ایسے سنترہ مپال جی مہاراج ہیں تو آج رات کو میرے کو جو آج درسندی ہے ایسے ہی درسندیں دیں گے تو میں نام لے لوں گا پھر صبح اوڑی تھی چار بزن دیں اگلے دن میرے کو پھر اسی ٹیم پہ درسند دیے اور پھر میں صبح اوٹھا دس وزے پھر سنترہ مپال جی مہاراج آئے تو میرے کو کہنے کے بیٹا ایسے بیٹھے ہو بتاؤ کیا پریشہ نہیں دے رہی میں کہنے لگا جی ایسے اسی بات ہے اور میں بروڑا جاؤں ہوں جی میرے کو دو سوار بھی چاہیے ہیں اور دو سو میرا سنترہ مپال جی مہاراج نے بھولا بیٹا میرے پاس ہے ہزار کا نوٹ اور ہزار کا نوٹ لے لو آرہا پھر یہ بروڑا چلے جاؤ میں نے جی میرے کو دو سو روپی چیئے ہیں بھلے بیٹا ہزار روپی ہیں کھلے نہیں ہیں آکے دے دینا میں بھولا ٹھیک ہے جی سنترہ مپال جی مہاراج نے میرے کو ہزار روپی دیے اور بروڑا جا کے میں نے سنترہ مپال جی مہاراج سے ڈکسا لی جی آئیے اب ہم جانتے ہیں سنترہ مپال جی مہاراج کی بھکتی شادنہ سے عشو عداش جی کو کیا لاب ملا سنترہ مپال جی مہاراج کے پرماتمہ سے نام جو لیا اس کے نام لینے ہی کی بات ہے ہماری پر اعتباد آئی دور ہوئی اور دوسرا لاب یہ ہے جی ایک بار میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا ایکسیڈنٹ ایسا ہونا تھا میرا بھائی موٹسہ لے کے آدھن آیا وہ کہنے لگا بھائی تو اس کو دو تین دن چلا یہ کھل جائے گا اور آرام سے پھر چلائیں گے اس کو کھلے جا اسی دن میں لے گا جی دن لے کے آئے تھے امجنسی سے اور ہمارے بائی پاس بن رہا تھا بائی پاس پہ ایک دم اچانک بس آگی میرے سامنے اور میرے کو دکھائی نہیں دی میں پرماتمہ نے ایسے اٹھایا کہ میرا بائیک اٹھا کے اور سیڈ میں رکھ دیا اور ایک لاب میرا یہ ہے کہ میں باہر گیا تھا گرمی میں پنکھوں کے نیچے رہتے ہو اور میرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہمارے گرمی لگتے ہیں پنکھا لگاؤ پنکھا گھر پہ پڑھا تھا میں نے وہ پنکھا لگانے کے لیے بیڈ کے اوپر میز رکھا میز کے اوپر کورسی اس کے پر کھڑا ہو کے اور میں اس پنکھے کو لگانے لگا کورسی فیسل گی فیسلنے سے کھاٹ کا پاگا تھا اس کے پر جا گی رہا میں وہاں گرنے سے میری نصفٹ گی جی تو اسی ٹیم میں گرمی لگے اٹھا کے لے گے تب ڈکٹر نے میرے کو جباب دے دیا تھا بھئی یہ بندہ نہیں بچے گا یہاں سے لے جاؤ اس کو یہاں نہیں بچے گا اس کو کہیں اور جگہ دکھاؤ وہاں بھی جباب دیا پھر جندل میں لے گے جندل میں بھی جباب دے دیا اوڈر بھی کچھ وہ ان ٹھیک نہیں ہوا گرمی لگے وہاں سے بھی لے گے پھر انہوں نے میرے کو ریفر کر دیا بیوانی کو بیوانی بھی انہوں نے میرے کو جباب دے دیا پھر اسن ترامپال جی مہاراج کو ہم نے پراثنہ لگائی پراثنہ میں جیسے کہ آئی ہمارے پرماتمت دایا کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ڈکٹر کا پھونہ ہمارے پاس بھئی آپ نا اس کو بھئی لے آؤ اور دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ چیک کریں گے تو اسن ترامپال جی مہاراج نے ایسے دیا کریں کہ 6 گھنٹے کا ڈکٹر نے ٹائم مانگا تھا مارے کو 6 گھنٹے دو 6 گھنٹے بعد میں پتا چلے گا اس کے کیا دیکھت ہے کیا نہیں 6 گھنٹے بعد میں ہی پتا چلے گا اور وہ چیک کرنے لگے چیک کر کے وہ ڈکٹر بارہ کرنے لگے کوئی بات نہیں ہو جائے گا ٹھیک یہ مالک نے دیا کریں کہ 6 گھنٹوں میں ہی پرمات سن ترامپال جی مہاراج نے میرے سریر میں ساڑھے بارہ گرام کھون جو مسین یہ بتا رہی دی کہ اس کے سریر میں جیرو کھون ہے سن ترامپال جی مہاراج نے اسی مسین سے ہی چیک کروایا اور میرے اندر ساڑھے بارہ گرام کھون دکھا دیا مسینوں نے بھئی یہ سن ترامپال جی مہاراج کی دیا سے تھا میرے کو جیون دان ملا ہے سن ترامپال جی مہاراج کی دیا سے تو سر آپ نے بتایا کہ سن ترامپال جی مہاراج سے نام دیکھ سا لینے کے بعد آپ کی جو سولہ سال کی بھبوت پریت کی بادہ تھی وہ دور ہو گئی آپ کی پتنی کی بھی پریت بادہ جو تھی وہ دور ہو گئی اس کے علاوہ آپ کو سنت رامپال جی مراج نے جیون دان بھی دیا تو جو شردالو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں میرا تو ایک ہی سندیش جی یہی دینا چاہتا ہوں کہ سنت رامپال جی مراج کے چولے میں کبیر صاحب جی آئے ہوئے ہیں ان کی شرد میں آؤ اور اپنا کلیان کرو موسیقی